حسن صاحب مریم نواز تے پنجاب کی پانچ سالہ ترقی کا روڈ میں پیش کرتے ہو کہا کہ ائر ایمبولنس سمیت بڑے بڑے منصوبے شروع کریں گے پانچ آئی ٹی سیٹیز بنائیں گے سہت کارڈ ری ڈیزائن کریں گے اس کے علاوہ سیف سیٹی پروجیکٹ تمام شہروں میں شروع کریں گے عوام سے کیا ایک ایک وعدہ پورا اور خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے یہ وہی مریم نواز ہے نا حکمران خاندان اور میرے تو پاکستان میں بھی کوئی اساسے نہیں نواز شریف کی صاحب دادی اور شہباز شریف کی بطی جی حمزہ کی قزن وہی ہے نا جی حسن صاحب وہی ہے دیکھو بات سنو مطلب بے خبری لاعلمی یا جہالت جو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے پنجابی میں کہتے ہیں پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا سمجھ گیا ہے ایک اصول ہے مارکٹنگ کا کہ ٹارگٹس ہمیشہ اچیویبل ٹارگٹس ہونے چاہیئے آہداف ایسے مقرر کرو جن تک تم پہنچ سکو یہ ہے ڈریم سیلنگ یہ ہے خواب پروشی گھپاں چھٹی جاؤ اچھا اتنی کونٹریڈکشن ہے یہ جو کچھ بھی آپ نے بتایا ہے کہ صاحب سلطرہ پنجابوں گلیوں میں گٹھا روبلتے ہیں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کچھی آبادیوں کے ڈھیر لگے ہیں وہاں بنیادی سہولیات کا نام و نشان نہیں ہے یہ چھترہ پنجاب کتھو چھترہ سلطرہ تو لاہور نہیں ہیں چند متمبل بستیاں چھوڑ کے لاہور کیا ہیں یہ کبھاڑ خانہ ہیں یہ جاؤ کبھی اندرون شہر اور ادھر ادھر اس طرح کے جو محلے ہیں پسماندہ جو جا کے دیکھو ان کے وہاں حالات کیا ہیں ایک ایسا شہر جہاں پانی ملتا ہے آرسین اقبالہ یعنی زہری لا اور یہ واسا کا اپنا بیان ہے میں نہیں کہہ رہا سیف سٹی وہ سڑکیں محفوظ نہیں ہیں سیف سٹی کیڑا سٹی کیڑا سٹی سیف بچوں کے ساتھ معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی سے لے کے قتل و غارت یہ وہ سارا اچھا ائر ایمبلنس اب ائر ایمبلنس یہ دیکھو نا یہ ذرا وی وی آئی پی یہ ڈیزائنرز کپڑے بول رہے ہیں ائر ایمبلنس گولی مار دمائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں عام آدمی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کی چھوٹی سے چھوٹی سستی سے سستی دوا فورڈ نہیں کر سکتا ائر ایمبلنس در ڈراما کی کرنا ہے سنو چوبیس گھنٹوں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ایک ہدار ایک سو ففٹی نائن ٹیفک حادثات آٹھ جہاں بہک پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو انیس افراد زخمی وفاقی وزیرے سے ڈاکٹر ندیم جان کے مطابق پاکستان میں ہر سال دو لاکھ سے زائد افراد ٹی بی سے مر جاتے ہیں پاپلیشن دیکھو پنجاب کی ورک آؤٹ کر لو خود ہی کیا بنتا ہے اچھا ابھی کل کی بات ہے کل کی جان بچانے والی ایک سو چھالی صدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کھانے کو روٹی نہیں رولز رویس خریدنے چلے ہیں لوگوں کو دیکھو بات سنو یہ ان کی تریڈیشن ہے اس خاندام کی یہ بڑے بڑے منصوبے پروجیکٹس خواب دکھانے پہ کیا مطلب یہ ڈریم سیلرز ہیں اب اگر پنجاب میں ان کو دھتکار آ گیا تو اس کی وجہ ہے کہ اب ڈریم سیلنگ ممکن نہیں رہی چونکہ ڈریم بائرز نہیں رہے بے شک وہ جو پچھلے سال کی مرکھپ گئیں وہ چالیس سال کی جو نسلیں تھیں وہ بھگت بھگت کے تنگ آ گئیں اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ان کو سمجھ آ گئی اکل آ گئی اچھا بات سنو آئی ٹی سینٹر بنا کے کرنا کیا ہے جو کروڑوں بچہ گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے بعد بیکار پھر رہا ہے وہ پہلے اس کا تو سوچ لو کچھ لوجیکل بات کرو پانچ آئی ٹی سینٹر اور ڈھائی کروڑ بچہ سکولوں سے بغیرہ ان کا سوچو کھوکھلی بنیادیں ہیں تمہاری سب کچھ بھوڑ جاؤ دو تین چیزوں بنیادی سلطن علاج کی بنیادی غریبہ نا ایر ایمبلانس کیا ہے ایر ایمبلانس اور پرائیمری لیول پہ ٹیچس کو اپگریڈ کرو ان پہ فوکس کرو یہ دانشمان سکول کے ڈرم میں بغ لٹرسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرو ٹیچس کی کو ترخائیں ان کی ٹریننگ ان کو کو اپگریڈیشن کا معاملہ اچھا یہ میری سمجھ سے باہرا ہے یہ کس دنیا کی گفتوگ ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے سجدید مفت فلانہ مفت کیا مفت لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں اچھا یہ اگین میں ایک بات آپ کو بتاؤں مارکٹنگ ہے بنیادی دیکھو آپ اگر کسی کمپنی کی مارکٹنگ سائیڈ کے سربراہ ہو اور آپ کی کمپنی نے اس سال پچاس کروڑ میں ہمیں ایک فگر بول دوں اگلے سال کے لیے آپ ان کو ٹارگٹ دے دو سو کروڑ کا وہ کمپنی چھوڑ جائیں گے اچیویبل ٹارگٹ دیا کرتے ہیں قدم بقدم چلا کرتے ہیں دین کی یہ وہ باتیں کرنی سمجھائیں دیکھو حضور کو ٹاسک ملا چالیس سال کے مورا ہم ایسوی کیلنڈر کے مطابق ایک سٹھ سال میں آپ رخصت ہو گئے اور ہمارے کیلنڈر کے مطابق تیس سٹھ سال وقت کتنا ملا کچھ دیر تو وہ چپ رہے وہ اتنی سی آبادیوں کو ریفارم کرنے کے لیے طائف کے پتھلوں سے لے کے اہد کے زخموں تک یہ ایسا اہمی ایک پکچر اچھا کچھی آبادیوں کی ضروریات وہاں سے شروع کر بھی بھی ورنہ یہ کس اپ ڈیتھ ہوگا یہ میں جو پہلے بختہ رہا ہوں نا پسلے دو ڈھائی تین سال سے کہ یہ آ جائے گا یہ بندہ تو بلاپ کال ہو جائے بلاپ کال ہو گیا یہ جون جولائے کی کہ مہینے میں تپتی ریت پہ پڑا ہوا برف کا بلوک ہے نون لیگ اگر کوئی چانس ہے بھی تو اچھا دوسری بات یہ ہے کوئی کرپشن کنٹرول کرنے کی بات کرو ایشین ٹائگر کو مارو گولی ہم ایشین بلی بھی نہیں رہ گئے ہمبل طریقے سے سٹارٹ کوئی بڑھ کے نہ مرو ضرور اتنہ ہی ہے کرو گے دکھائی دے گا سنائی دے گا اس کی خوشبو آئے گی اور ایک بات یاد رکھنا یہ جو بندہ گیا ہے نا یا جا رہا ہے اگر جاتا ہے مجھے نہیں پتا وہ خاردار کانٹوں کی سڑک بچھا گیا ہے میں آج پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں جو کچھ اس نے ڈیلیور کیا نہ وہ پولیٹیشن ہے نہ کوئی گل نہ کوئی بات نہ کوئی اگہ نہ کوئی پچھا ہی اس ڈان ونڈرز لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ کو ضروری دی کوئی بڑھ کے مارنے کی تعلیم پہ فوکس کرو یہ جو تربیت ہوتی ہے ہنرمند افراد پیدا کرنے کی ادھر جاؤ غربت سے آغاز کرو کچھی حبادیوں کے یہ ریمبلنسیں بگرہ چھوڑو یہ نہیں چلنا یہ نہیں چلنے یہ نہیں ہونے ان کا انجام دیکھنا اور دوسری بات یہ ہے پلے ٹائم تو ہے ہی کوئی نہیں لیکن چلو آگے آپ ویسے حسن صاحب آپ نے نون لیگ کو جون جولائی کی تپتی دھوپ میں برف کے پگلتے بلوک سے تشبیح دی مگر اب کچھ حلکوں کا خیال ہے کہ مریم نواز نون لیگ کی پنجاب میں گیم پلٹ دیں گی اللہ کرے ایسا ہو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اللہ پاک کے رحم کا کرم کا اس کے کچھ وہ مشروط ہوتا ہے اللہ پاک کی صرف جنت ہی نہیں جہنم میں بھی یاد رکھو کیوں سٹریٹیجی حکمت عملی پھر اس پہ عمل درامت دن رات مینت سب سے پہلے تو اپنا ٹائر چینج کرو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھو وہ جس گلی سے گزرتے تھے اس کے گھنٹوں بعد تک لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا عمر بن عبدالعزیز گیا ہے مہنگا ترین دنیا کا پفہین یوز کرتے تھے خلیفہ بنے تجارتی کافلے کے ساتھ گیا ہوا دوست تھا وہ چھے آٹھ مینے کے بعد واپس آیا پہچان ہی نہیں سکا اپنا آپ تبدیل کرو یہ جو اللہ لے تلل نہیں ہے بند کرو ذرا دیکھو کیا ریسپانس ملتا ہے تمہیں کہو کہ مجھے نہیں چاہیے پروٹکول وہ ابراہیم لنکن اور جان اف کینیڈی سے زیادہ حفاظتی حصار موت آئی ہو تو نہیں ٹلتی میں آمین نہ خرے اور یہ بند کرو تو خدا کی قسم احمد نی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہ رہے ان کی اس طرح کی حرکتیں بند کر دو آپ کو کینڈیڈیٹ نہ ملے مجھے بتاؤ یہ چند ٹکوں کے لیے کو وہاں جائے سہچن تو یہ تو فلو آدھے تو بولتے نہیں پورا پورا سال کوگوکوڑے بن کے بیٹھے رہتے ہیں مجھے بتاؤ وہ جا سب سے پہلے کہا کہ میں گھر سے شروع کر رہی ہوں میں نے خود کو ڈیگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے نو پروٹیکول ایک آدھ بولٹ پروف گاڑی ایک تو کوئی پولیس کی کوئی ایمبلنس وغیرہ اگر امرجنس کیلئے وہ ختم اور میرے لیے کوئی سڑکیں باد نہیں ہوں گی کرو تو مزا ہے نا باقیوں کو بھی دانتوں کے نیچے پسی نہ آجائے ہمارے تو انداز ناز نخری نہیں مان اتنا ٹوٹل مجمع کے لباس کی قیمت نہیں ہوتی جتنے کا کوٹ بی بی نے زیبتن فرمایا ہوتا ہے تو جانے دو یا کرو پھر بنو بنو میہ کہتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی مطلب کچھ بھی نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ملوکیت تھی میں خلفائے راشدین میں سے کسی کی مثال نہیں دے رہا ان کو پانچمہ خلیفہ مانتے ہیں وجہ کیا ملوکیت کا راج کمار شہدادہ اجڑ کے رہ گیا اب آتھ سنو ایک بار میں عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں کرتے ہوئے بھی شرماتی ہے جس قسم کے لوگ ہیں آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بہت دن ہو گا میٹھا نہیں کھایا وہ چپ کر گئی ریشننگ ہوتی تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیت المال بغیرہ سے ہفتے دس دن کے بعد اس خاتون نے میٹھا رکھا دو چمچ یا جو بھی تھا وہ لیے رکھ کے کہتے ہیں یہ بہت مزیدار ہے لیکن یہ کیسے بنا لیا تم نے کہا اتنی گنجائشیں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں سوجی نکالی تو ان کی اہلیہ نے کہا تو بات سنو کس ساگھو سٹوری ٹیلرز انہوں نے کہا کہ میں اتنا ایک ہفتے سے میں بچا رہی تھی پتہ نہیں کیا کوئی جنانا تھا کوئی کام آپ چپ کر گئے باقی نہیں کھایا اگلے دن بیت المال سے کہا میرے گھر میں اتنا فالتو اٹھا بند کر دو کون اس کی ایک مہینے کی کمائی میں آپ کی موجودہ ساری امپائر خریدی جا سکتی ہے مسلمان کہا پہنچا ہوا تھا اس وقت یہ میں بنو میا کی بات کر رہا ہوں یہ جو یزید کی لڑی اور امیر معابیہ صاحب کی جو چل رہی تھی یہ اس کی بات کر رہا ہوں نہیں ہوتا گھر سے پھر تو کوئی برکت بھی پڑے گی باقی ہے ہمیں ردی کا ڈہیر ہے سارے کا تھرہ چلو بلکل تو درست فرمائے حسن صاحب آگے چلتے ہیں آسف زرداری صدر شہباز شریف وزیراعظم جیئرمنٹ سینٹ گورنر پنجاب و خیبر پختوں کا پیپلز پارٹی کے ہوں گے اس پاور شیئرنگ فارمیلے پر آپ کیا کہیں گے دیکھو پہلے ایک واقعہ سنو میرے پاس ایک کتاب ہے بڑی نایاب اس میں ہیں بلوچی زبان کی حکایتیں اور محاوریں اگر بور ہو جاؤ تو معاف کر دینا لیکن مجھے اسی طرح بات بتانی آتی ہے مجھے وہ کلرکوں کی طرح یہ 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 حسن صاحب آپ پینٹینیو کر رہے ہیں ایتنے موں ہیں وہ نہیں اچھا چلو وہ بلوچ زردار سے کسی نے پوچھا کہ انتقام بابا کتنی دیر تک یہ کوئی فخر کی بات نہیں لیکن روایات کی بات ہے زرداری صاحب بلوچ ہیں تو اس نے کہا کہ تیل کا مٹکا لو بڑا اس میں بازو ڈالو باہر نکالو پھر دوسرا مٹکا ہو تلاؤں سے بھرا ہوا اس میں بازو ڈالو جتنے تل تمہارے بازو کے ساتھ چمٹیں گے اتنے سو سال زرداری صاحب کی زبان کاٹی تھی انہوں نے شارک کاٹنے سے سیاسی شارک کمپنی نکنا وہ بلوچ زردار ہے ایک بات یاد رکھنا ہے یہ جو تمہیں ہقایت سنائی ہے یہ بلوچی آتھر کا لکھا ہوا اردو ترجمہ ہے بلوچی زبان میں اردنی لکھی گئی ہے تو زبان کاٹنے کا جواب ہے کہ سیاسی شارک کاٹ دو وہ کٹ چکی ہے دیکھو زرداری صاحب نے تو کمالا ایسا کیا ہے سام بھی مار دی یہ سارے لوٹھی بھی نہیں ٹوٹنے دی آگے آگے دیکھو ہوتا کیا ہے ان کا تو پہلے ہی لاسٹ ریننگ میں نے کہا تھا نا برف کا پگلا ہوا بلوک جو تھوڑا سا جو کچڑ کچڑ پانی پونی رہ گیا ہے تو ایک وائپر آئے گا ورنہ ہوا سکھا دے گی